ڈی ایس آر زون میں نا رہا ہے جو آپ سے ناراض ہے آپ سے بات نہیں کرتا لوٹ آئے گا ہمیشہ کے لئے آپ کے پاس یہ ایک بہت ہی شکتی شالی وشی کرن اپائے ہے اس اپائے کو کرتے ہی آپ دیکھیں گے کیسے وہ انسان جسے آپ چاہتے ہیں آپ سے ناراض ویقتی خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ کی ہر بات ماننے کو ہو جائے گا تیار یہ تروں بہت ہی شکتی شالی اپائے ہیں کسی بھی دن کیا جانے والا یہ شکتی شالی اپائے ترند کر لیں اور لے آئیں اپنے پیار کو اپنے پاس اور رکھنے باد کر ہمیشہ کے لئے اس اپائے کو مترو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں جب بھی آپ ایکانت میں ہو اکیلے میں ہو چپ چاپ اس اپائے کو کر ڈالیں بڑا ہی سرل ہے بڑی ہی سرل بڑی ہی سگم اس کی ویدھی ہے اس کی کریا ہے اس اپائے پہ وشش آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جب بھی یہ اپائے کرنا ہے اس سے پہلے اپنے ہاتھ موہ پیار اچھے سے دھولیں اور ایک ستھان پر آپ پیٹ جائیں کوئی بھی آسن کپڑا بچھا لیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹ اصا سفید کاغج اپنے پاس رکھیں سفید ہو سکتا ہے یا پھر بھورے رنگ کا کاغج ہو سکتا ہے ساتھ میں کالے رنگ کا آپ نے پین سکیچ پین کچھ رکھ لینا ہے دو لونگ لیں لونگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اکھنڈت لونگ لیں دو لونگ لیں اور ایک لیں چھوٹا سا کالا دھاگا ادھک لمبہ نہیں اپنی انگلی کے مات کے برابر کا لینا ہے آپ اپائے جب آپ کو پتا چلے گا کریہ جب آپ سنیں گے آپ کو خود پتا لگ جائے گا کتنا بڑا دھاگا آپ نے لینا ہے یہ سمجری آپ لے کر بیٹھیں چوکڑے لگا کر آپ بیٹھ گئے دشا کی کوئی چندہ نہیں کرنی کوئی بھی دشا آپ رکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کاغج پر کاغج کو زمین تر سامنے رکھیں اور کالے رنگ کے پین سکیچ پین جو بھی آپ نے لیا ہے اس ریپتی کا جس کے لیے آپ یہ پائے کر رہے ہیں نام لکھ دیں پورا نام لکھیں اس کا پورا نام لکھیں لڑکا ہو لڑکی ہو اس تری ہو پورش ہو جو کوئی بھی کر رہا ہے یا جس کے لیے بھی کر رہا ہے اس کا نام پورا لکھیں اور نام لکھنے کے بعد لکھنے والی گستو کو ایک طرف ہٹا دیں جو آپ کے پاس دلونگ ہیں ان کو اٹھائیں دونوں لوگوں کو کاغج کے اوپر رکھ دیں صرف اوپر رکھ دیں دونوں کا جو موٹا بھاگ ہے وہ اوپر کی طرف رہے گا اب آپ نے دونوں لوگوں کو چھو لینا ہے اپنے سیدھے ہاتھ سے جیسے چاہیے چھو سکتے ہیں کسی بھی اندلی سے یا موٹے سے بھی جیسے ہی آپ کا دل کرے چھو لے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے سمرڑ کریں اس کے لئے آپ سے کر رہی ہیں اس کو سوچیں اور بولیں یہ شبد اٹھانگ وشیم اٹھانگ وشیم یہ آپ نے آٹھ بار بولنا ہے اُلٹے ہاتھ سے چاہے تو آپ گن سکتے ہیں آٹھ بار اسے بولنے کے بعد آنکھیں کھولیں دونوں لوگوں کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے ایک ساتھ پکڑنا ہے موٹا بھاگ ایک طرف ہی رہے گا اس موٹے بھاگ کو دونوں لوگوں کے موٹے بھاگ ہے وہ کاغج پر اپنے ہاتھ سے چھلائیں دونوں کو آپ نے ایک ساتھ پکڑ لیا چھلائیں بیچھے والا جو پونچ کا بھاگ ہے وہ آپ نے پکڑ لیا ہے اس کو چھلائیں اور پھر اس کے بعد اس وقتی کا جس کے لئے بھی آپ اسے کر رہے ہیں آٹھ بار نام لیں جیسا لکھا ہے جیسا ہی نام اس کے بعد بس آپ نے یہ دونوں لوگ اسی کاغج پر رکھنی ہے کاغج کو لپیٹ دینا ہے جو کالا دھگا آپ نے لیا تھا اس سے اس کو لپیٹ کر ایک دھگ ایک گانٹ لگا دیں اب آپ نے یہ اپنے پاس رکھ لینا ہے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ رات کو کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ صبح بھی اس کو گھر سے باہر لے جا سکتے ہیں گھر سے باہر لے جا کر یا گھر کی چھپ سکتے ہیں کہیں بھی چھپا دینا ہے آپ شاہر کسی کو نجر آئے کسی بھی دکھے نہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے یا آپ نے اتنا کام کیا اور آپ کا یہ اپائے ہوا سمپن بس مطلعوں اتنا کرتے ہی وہ سامنے والا ویتی خود آ کر آپ کی کرنے لگے گا گھلامی جی حضوری اور ہمیشہ کے لیے بد جائے گا آپ سے اچھا کرتے ہیں اپائے آپ کو ٹھیک پرکار سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی